مہنگائی کی مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اٹھارہ جو اشیاء خرنوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو الپی جی کی قیمتیں ہیں ان میں پچھتے آٹھ روز میں تین مرتبہ اضافہ کیا گیا اور قیمتیں اب ایک سو چودہ روپے پر قللوں پہنچ چکی ہیں پچھتے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عوام کتنی پریشان ہے مہنگائی ہو رہی ہے حکومت نوٹس دیتی ہے آٹے کا بوران آیا سرکار نے نوٹس دیا لیکن اعلان کے باوجود ابھی تک کیمتیں کم نہیں ہوئی چینی کا بوران آیا سرکار نے نوٹس دیا اعلان کے باوجود آج بھی عوام مہنگی چینی خریدے پر مجبور ہے پیٹرول کا بوران آیا سرکار نے نوٹس دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پچھتے روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا اب لپی جی کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس ہے لوگ ڈاؤن رہا عوام جو ہے وہ پس رہی ہے نیچے جاتی جا رہی ہے اس کا خیال کیا جائے گا وزیرزم پاکستان نے اپنی ہر تقریر میں ایک ہی بات کہی کہ مجھے غریب کا احساس ہے پاکستان میں جو پچیس فیصد آبادی ہے وزیرزم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ وہ خطہ غربت کی رکیس سے نیچے رہتی ہے اب وہ شرعہ پچاس فیصد تک پہنچ چکی ہے سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ غربت کے مارے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ عالمی بینک نے بھی اپنی رپورٹ شاہیا کیا جس کے بعد دنیا بھر میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جا رہا ہے یعنی ایک طرف کرونا وائرس آیا موششت کو نقصان پہنچا اور دوسری طرف مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس تمام در کانٹیکسٹ میں آج ہم بات کریں گے رکشہ یونین کی وہ رکشے والا جس کی خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی روٹی کیسے پوری کرے گا لوگ ڈان رہا عوام بہت نہیں نکلتی رہی رکشے کے بعد سواری موجود نہیں تھی اور جب سواری موجود ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کرایا بہت زیادہ لیتے تو اسی میں بات کرنے کے مجید گواری رکشہ یونین کے صدر ہمارے صدر موجود ہیں گواری صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالم ہے الپی جی بہنگی ہو گئی جی الپی جی اس دفعہ تین دفعہ مہنگی ہوئی ہے ایک ہی ہفتے میں ایک ہی ہفتے میں تین دفعہ مہنگی ہوئی ہے یہ توفہ کیوں ملے آپ یہ توفہ تو ماشاءاللہ ہمیں روز ہی ملتا ہے کوئی نہ کوئی ملتا ہے توفہ توفہ ملے ہیں اس حکومت میں گزارش یہ ہے کہ امران خان صاحب نے اپنی ہر گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ میں غریبوں کی بات کرتا ہوں میں میند کش کی بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں رکشہ ڈرائور کی اب جس رکشہ ڈرائور کی وہ بات کر رہے ہیں میں خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رکشہ ڈرائور بڑی بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس لیے گزار رہا ہے کہ کر رہا ہے کو تین روپے اب پھر یونٹ مہنگا ہوگا بجلی کا بجلی کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں چینی پچاسی روپے کلو ہے آٹا جو ہے بیس کلو کو آٹا کا تھیلہ وہ ہزار سے گیانہ سو روپے میں مل رہا ہے سبزیاں مہنگی ہیں دالیں مہنگی ہیں سکولوں کی فیصے مہنگی ہیں اور لاگ ڈون کی وجہ سے کارو بار تباہ ہو چکے ہیں تب پچھلے اس ہفتے جو ہفتہ گزرا ہے اس میں لپی جی کی قیمتیں تو تین دفعہ مہنگی ہوئی ہیں اوورال جو مہنگائی ہے اس کی شرعہ میں دو اشاریہ سات سات فیصد اضافہ ہو گیا ہے بالکل ایسی ہے میں اسی پی آ رہا ہوں دیکھیں وہ تو آپ نے شرعہ بتا دی ساری کتنا اضافہ ہو گیا پانچ سے چھے کروڑ افراد پاکستان میں بے روزگار ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں گے خان صاحب کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنی خدمت کیا عوام کی دوسری بات لپیڈ کیوں بڑھی ہے دیکھیں ڈیرھ سال کا معاہدہ تھا سوئی صدرن گیس کمپنی کا پاکستان کے ساتھ جس نے پاکستان کی جو پیداوری اپنی گیس ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ ہمارا معاہدہ ان سے انیس طریق کو ختم ہو گیا جب انیس طریق کو معاہدہ ہو گیا ختم ہو رہا ہے تو آپ اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے یا نئی کسی کمپنی کو ٹھیکا کیوں نہیں دے رہے اتنے نا اہل اور نکمے لوگ ہیں ایسا تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا کہ ابھی پتا لگے کہ اوہ معاہدہ ختم ہو گیا معاہدہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کب تک معاہدہ کیا گیا پہلے کیوں نہیں ریسائیڈ کیا پہلے کیوں نہیں سوچا کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا کسی اور سے معاہدہ کرنا ہے یہ کتنی ان کی نا اہلی ہے اور کتنے نکمے لوگ ہیں اوگرا سوئی ہوئی ہے ان کے وزیر پٹرولیم کدھر ہے جس نے یہ معاہدہ دیکھنا تھا کدھر ہے وہ بیوروکریسی جس نے خان صاحب کو بتانا تھا جو کام کر کے دے رہی ہے اصل میں حکومت ہے مافیا کی مافیا کی حکومت ہے مافیا کی اوہو مراد کہتے ہیں مافیا مافیا ہر جگہ ہیں پاکستان کے اندر حکومت ہے تو صرف اور صرف مافیا کی ہے وہ لپڈی مافیا ہو وہ پٹرول کا مافیا ہو وہ چینی کا مافیا ہو وہ آٹے کا مافیا ہو وہ سکولوں کی فیسوں کا مافیا ہو وہ آن لائن کلاسوں کے نام پر بچوں سے فیسے لینے والا مافیا ہو سبزی والا مافیا یہاں پہ مافیا کی حکومت ہے اب بھائے تین دفعہ گیس بڑھی ہے اصی روپے والی گیس آج ایک سو تیس روپے میں ہے کل ایک سو دس مل رہی تھی آج ایک سو تیس مل رہی ہے جی سر جی سرکاری ریٹ تو ایک سو چودہ ہے میں کہہ رہا ہوں کل ایک سو دس مل رہی تھی آج ایک سو تیس مل رہی ہے پر انہیس طریق کو اسی روپے مل رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نکموں کی جھوٹوں کی خان صاحب نے کہ اس کا نوٹس تو نہیں لیا خدا گا نا یہ نوٹس نہ لینے دو سر پہ کلو ہو جانی جے خان صاحب نے نوٹس لیا چینی پہ چینی کا بہران خان صاحب نے آٹے پہ نوٹس لیا آٹے کا بہران خان صاحب نے اپنی اسیہ خردہ نوش بھی کیم تو تھوڑے دن پہلے کال ملے ایک دوست نے بتایا ہے ہمارے یونین کے عزیز باسی صاحب کہنے دا یہ مبارک ہوئے میں کہی خیر مبارک کہنے دا یہ کنسٹرکشن کے کام پہ خان صاحب نے کہا میں اس کی خود نکرانے کا ہوں یہ تو کہا ہے میں کہا مر گئے بھئی مر گئے؟ ہاں ڈی میں کہا یہ بھی کٹا نمہ کلن لگا جی ٹھیک ہے جی اور اس صاحب اینجنا کرو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں غریب دا بڑا خیال رکھنا غریب دا احساس کرنا ہر تقریب میں نے غریب دے گلتی وہ بالکل غریب کا خیال رکھ رہے ہیں غریب بھوک سے مار رہا ہے غریب بجلی کے بلوں سے مار رہا ہے غریب قرائے سے مار رہا ہے جو رلیف انہوں نے دیا ہے بجلی کے بجلی ہم سستی دے رہے ہیں اب وہ مہنگی آنے شروع ہو گئی ہے وہ غریب قرائے تو خیال رکھا انہوں نے کہ یہ کیسے مرے گا اس کو مارنا کیسے ہے ہمیں خان صاحب کی حکومت سے کوئی گلہ نہیں کرو دہ سال حکومت کرو ہمیں یہ نہیں ہے کہ حکومت کیوں کر رہے ہو بھائی دہ سال کرو پندرہ سال کرو جتنی زندگی ہے کرو میرا گلہ میرا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ ہے مجھے گیس سستی ملے میرا مسئلہ مجھے پٹرول سستا ملے چینی سستی ملے آٹا سستا ملے کھانے پینے کے شیاہ سستی ملے دواری صاحب آپ تو چانے والوں میں سے تھے عمران خان کے پچھتے دور حکومت بھی آپ بڑا اتجاز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پچھتے حکومتیں بڑی ظالم حکومتیں ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں عوام کا خیال نہیں کرتے تو یہ کیا ہوا چاہت محبت ووٹ دینا عوام کو کہنا ووٹ دینا یونین کے لوگوں کو کہنا قائل کرنا عمران خان کو ووٹ دینا عمران خان کو ووٹ دینا تب وہ اچھا نہیں لگ رہے کہ معافی دے دے ہو میں ہو دے تو معافی مانگ دینا گزارش یہ گئی ہے گزارش یہ ہے ہم نے سوچا کچھ تھا ہوا کچھ ہے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم جتنی بھی ہے نا ان کے وزراء ان کی سچائی پہ ان کی امانداری پہ ان کی سنیارٹی پہ پاکستان کو ڈبونے میں یا اوپر لے کے جانے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے مگر جو نکمے ہیں وہ ان کے وزراء ہیں جو سارے چور اور ڈاکو اور مافیا چینی کا اور پراپٹی کا اور کال سے خبریں چاہ رہی ہیں اور بھی ان کی خبریں چاہ رہی ہیں فلان مینیسٹر کا یہ کیسا اس نے ٹیکس نہیں جمع کر رہا ہے فلان نے یہ نہیں کیا فلان نے یہ نہیں کیا یار یہ ہم کر رہے ہیں اور خدارہ 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 ہوش کے ناکھون لیں مگر مجھے جو محسوس ہو رہا ہے نا کہ میں نے نہیں پتا کہ حکومتان کی بننا یا کی نہیں بننا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے نا اس کا طفان اتنا بڑا کٹھا ہو رہا ہے صرف عوام بے چینی سے انتظار کر رہی ہے بے تاب ہے مگر آگے لیڈر کوئی نہیں ہے مذہبی جماعتیں وہ آپس میں تفرقہ بانڈ کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ کٹھی ہونے کے لیے تیار ملے ہیں آپوزیشن بھی چھپی بیٹھی ہے اوہو اچھی بات ہے آپ نے یاد کروا دیا آپوزیشن بھی چور ہے حکمران بھی چور ہے وہ چھپی نہیں بیٹھی وہ بھی کسی بارگیننگ کے تحت خموش ہے یہاں تک ہم نے بولنا ہے یہاں تک آپ نے نہیں بولنا جہاں تک ہم نے آپ کو تنگ کرنا ہے وہاں تک ہم نے نہیں کرنا پس عوام رہی ہے صرف میں کہتا ہوں ان کی آپس کی لڑائی میں دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑا کس کے پیٹ سے چھوڑا مار کے نکالے خان صاحب نے پیسے کس کو گسیٹا سٹکوں پر کس کے پیٹ سے پیسے نکلے باہر سے کتنے ڈالر آئے حسن نواز اور سین نواز کو باہر سے لائے گیا اور پکڑو پورے پاکستان کے چوروں کو پکڑو تاکووں کو پکڑو پر یہ تو بتاؤ جو جب پکڑے ہیں ان سے کچھ برامد ہوا اگر نہیں برامد ہوا تو پھر آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ حکمرانی کرسکو اگر پکڑے ہیں تو پھر ہمارا پیسہ بتاؤ کون کا کدھر ہے جو انہوں نے کھایا تھا اگر خان صاحب آپ کے دور اقتدار میں ان سے پیسہ آپ نے نہ برامد کروایا عوام کو ریزو کو روٹی کا بندوبست کر کے نہ دیا اور کہتے کیا ہیں پاکستان کے یہ علاہت ہیں دیکھیں انڈیا کے کیا علاہت ہیں اوہ پائی انڈیا کی بات چھوڑیں انہوں نے پچھے آپ پتھر کی ہویا پاس ہو گیا انہوں نے کھا بھئی چودھ نہیں ہودم نہ ہوگیا انہوں نے کہہ بیٹا parle کی بنے زور کون انہوں نے کہا سر پینچے دی کڑی بھی ویل ہو گئی انہوں نے کہا تیرہ کی بنے انہوں نے کہا بھائی تُس ہی کڑا ڈی سی لگ گئے سے میں بھی ویل ہو گیا اپنے بات کریں انڈیا کی نہ کریں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہے میرا ایک مطالبہ ہے خدا را چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے امیدیں وابستہ ہیں یکر یہ چور ہیں ڈاکو ہیں پر مسلط کرنا کو اچھا کر دیں چیف جسٹس پاکستان سے گودارش آئے کو وہ سو موٹو ایکشن لے مہنگائی کا ان کو بلائیں ایک تو آپ لوگ تاجر بھی تریقہ اعلان کر رہے ہیں اس میں کیا رکشہ یو جن شامل ہے میری بات سنیں اپنا نئی میر صاحب کا فون آیا آج کہ ہم تاجر جو ہارن سے بھی کبھی کئی آزے یار ہارنہ تے قوم نہیں اٹھ دی تو اسی حکمران جا کے اٹھانا لگ گئے ہو جن کو اقتدار کا نشہ ہے اقتدار کا اور جب ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں بڑی غریب کی بات کرتے ہیں ووڈ رینہ غریب مر گیا اقتدار پہ جانا غریب مر گیا ایم پی اپنے غریب مر گیا اور جب بن جاتے ہم پیڑا غریب پول جاندے ne سارے ہی پول جاندے ne سارے ہی پول جاندے ne میں آپ کچھ ڈائیوروں سے بات کر لوں پھر آپ سے بابیں دوبارہ بات کرتا ہوں ترکشہ چلاتے ہیں آپ کب سے چلا رہے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئے پچھلے دس سال اور یہ موجودہ دو سال کیا فرق ہے بہت زمین سمان کا فرق ہے پچھلے سال دو سال میں پانچ سال میں جو فرق تھا وہ کاروبار تھا رزق مر رہا تھا روٹی کمار کے لے کے جاتے تھے اب یہ تقریبا کوئی جب سے یہ آئے ہیں نا تو پسکے رہ گئے ہم لوگ پسکے ہیں پسکے ہیں میں کہتا ہوں دو تین سو بڑی مشکل سے لے کے جا رہے ہیں گزارہ نہیں ہو رہا گھر کا کرایا نہیں دیا جا رہا گھر کا بل نہیں دیا جا رہا بچوں کو میں کہتا ہوں آپ ایک ٹائم بھی ہم کھا رہے ہیں وہ کام ختم ہو گیا جو ہمارا ایک ٹائم بھی روٹی مسکل ہو گیا ہمیں بھوکا مار دیا جو گورنمنٹ میں آ کے جو جو نہیں والی گورنمنٹ آئی ہے بیڑا گھر ہے کس نے ملک کا کھا ہے لپی جی مہنگی ہو گی ہے وان تھرٹی ہو گی لپی جی وہ بھی ہمارے بارے کے بعد ہے پٹرول کیا نہیں کرایا کرایا کیا آپ نے ہے ہی نہیں سواری کرایا کتا کرایا کدر سے لیں گے کرایا کون دے گا آگے جب اس کا ہی کاروپار نہیں ہے وہی کاروپار نہیں اس کا چرا رہا ہے تو پھر ہمه کون رزق دے گا ہمارا کاروبار نہیں ہے سارا دن میں رہا ہی تین چار چار بسیں آ رہی ہیں کام نہیں ہے کن سے کھانا گھائیں گروگر کا کرایا نہیں ہم سے دیا جارہا اتنے ہم لوگ پر شان ہے پتہ نہیں میں کہتا ہم بیگ بھی نہیں مانتے ہیں ہم سفید پوچھ لوگ ہیں سرکار آپ پر خیال نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے کب کر دیا ملکہ میں کام چل رہے ہیں یہ جو مارے پاکستان کے وزیر آزم صاحب ہیں وزیر آزم یہ مارا کوئی سوچ نہیں رہے چوچے نہیں سوچے چوٹے بچے ہیں یہ دو سال میں مارا کوئی انہوں نے نہیں سوچا آر تر کوئی پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں کبھی سستہ کر دیتے ہیں تو یہ بطیوں کا بل اتنے بھیج رہے ہیں گیس کی اتنے بل بھیج رہے ہیں قرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں دازہ اور قرائے ہم کہاں سے دیل مالک کہتا ہے جاؤ انخان صاحب کا بولو آپ کو قرائے دے مارا مکان خالی کار دو لہذا ہم تو بہت پرشان ہیں میرا دس بچے ہیں دو میری شادی ہیں دس بچے ہیں دس بچے دو شادی ہیں دو شادی ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوں ساری سائی راگ گھومتا ہوں دن گھومتا ہوں دو سو ڈیر سو پکٹا سے زیادہ پکڑتا ہی نہیں میرا خان صاحب سے پیغام کہ خان صاحب خودارہ اوگرہ ایک نکمہ دارہ ہے ٹھیک ہے جی اس پہ نوٹس نہیں لینا آپ نے اس پہ کاروئی کرنی ہے نوٹس نہیں لینا فور ہی کاروئی کریں اور گزارش ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن کے کام کا بیڑہ اٹھانے لگے ہیں تو خودارہ بیڑہ اٹھانا نوٹس نہ لینا کسی چیز کا ٹھیک ہے جی لوگ گھر نہیں بنا رہے مزدور آپ کبھی صبح آئے ہیں میرے ساتھ چوکو چراہوں میں دیکھیں مزدور پیٹھے ہیں ٹھیک ہے نہیں ان کے پاس رزق نہیں ہے یہ تو کہنا نا میں سارا سارا دن بیٹھتا ہوں ایمانداری کی بات ہے ایس او پیز کی وجہ سے بسوں میں صرف بیس سواری آتی ہیں اور چار چار ٹائم شرف آتے ہیں اب پر الپی جی اسمان کا چھو رہی ہے گھر بجری کے بل اسمان کا چھو رہی ہیں ساری چیزیں یار بس ہو گئی ہے اب ہماری خودارہ میں آپ کے توسط سے لہور نیوز کے توسط سے آپ کے بنا معذرت معذرت کے ساتھ نہیں معذرت نہیں کرنی یہ ہمارا رائٹ ہے بنا معذرت بنا معنی نہیں معذرت کے ساتھ میں اپنے لہور شہر کے بسنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مہنگائی کے خلاف اٹھے لہور شہر اٹھے گا پنجاب اٹھے گا پنجاب اٹھے گا تو پورا پاکستان اٹھے گا نہ ہم اپوزیشن سے خوش ہے نہ حکمرانوں سے خوش ہے نہ ان کے وزراء سے خوش ہے یہ سارے اپوزیشن حکومت دونوں ملے ہوئے یہ چور و ڈاکو ہے غریب عوام کی بات کر کے یہ اقتدار میں آتے ہیں پھر غریب کو بھول جاتے ہیں پھر کوئی چھج و جاوے چھانا نہیں ہو جاوے ہمارے وامن اور کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک عزیشان آپ بتاؤ یہ رکشہ والے کیونکہ آتے ہیں بتاتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں اور ابھی ہمارے رکشہ برادری تنی بڑی پتاد میں آپ ایک اٹھی ہوگی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے مشکل علاوات ہیں یہ تو یونین چلا رہے ہو آپ لوگ ان کی بات کبھی پہنچائی ہے کسی نے غریب صاحب کسی سے ملنے لیتے ہیں کبھی نہ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور شہر میں پچاس فیصد رکشہ ڈرائیور اس وقت رکشہ چھوڑ کر مزدوری کے لیے یعنی کہ دھیاڑی کے کان دونے میں مصروف ہیں وہ بھی نہیں ملتے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ بتائیں رکشہ ڈرائیوروں کو وہ پندرہ ہزار بارہ ہزار پیہ ملا نہیں اس میں یہ چند لوگوں کو ملا ہے کچھ جن کو ملا بھی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جس طرح ملا ہے سارا سارا دن زلیل ہو کہ وہ بھی آپ کو سو فیصد میں سے دو فیصد لوگوں کو بارہ زیادہ ملا ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں ملا اب آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے آٹھ سو پچاس روپے ٹھیک ہے ایک ہزار پینتیس روپے اس وقت آٹا مل رہا ہے پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم نے اس وقت ریکارڈ جو ہے گندم کا سٹارک جمع کر لیا ہے وہ ریکارڈ سٹارک جو ہے کہاں پر جمع ہوا ہے وزیر اللہ صاحب عثمان بزدار صاحب نے کہا آٹھ سا آٹھا جو ہے آپ کو آٹھ سو پچاس روپے ملے گا آپ ابھی بھی چلیں ہی آپ پر نہیں مل رہا نہیں مل رہا ایک ہزار پینتیس روپے پینت روپے چینی پچاسی روپے کلو ڈالے اسی طرح سبزیاں اسی طرح ہر چیز اسی طرح بجلی اور اسی طرح دن با دن مہنگی ہو رہی ہے کام بار ہے نہیں لوگ ڈون کی وجہ سے آدھا پر لاہور ویسے پیک ہے تو یہ بیچارے جائیں تو جائیں گا آپ نے کہا آواز اٹھائی کیا کیا ہم نے لاہور شہر میں دو فروری کو ایک اتجاجی ریلہ نکالا وہ لاہور کا تاریخی پروگرام تھا لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے ہم لوگوں نے ریلہ شروع کیا اور مال روڈ پر جا کے میں وہاں پر ہم نے وزیرا لاہور جانا تو جا کر ہم نے اپنا پڑا ہو گیا تو لہٰذا اسی طرح ہم اپنی تحریک اسی طرح جاری اور سازی رکھا ہوئے ہیں ہم پھر سے ایک بڑے پروگرام کا اللہ عمل دینے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف ہاں جی ایک بڑے پروگرام کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں اور شہرہ لاہور میں بسنے والوں سے میری اپیل ہے کہ اٹھے مہنگائی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں یہ حکمران اس طرح ہوا ہم کا نہیں سوچیں گے نہ اپوزیشن سوچے گی آپ لوگوں کو خود نکلنا پڑے گا ہم نکلیں گے ایک اور تحریک شروع کرتے جائے انشاءاللہ ہم نے پہلے ہی وہی تحریک کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو آگے کر دیا موچی دروازے میں مارا جلسہ تھا ستائیس فروری کو لیکن ہم نے وہ کرونا کی وجہ سے اس کو آگے کر دیا لیکن اب پھر جس طرح ملک کے لات بہتر ہوں گے ہم مہنگائی کے خلاف ایک برپور ملک گیر احتجاج 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 شروع کریں گے کیا مسائل ہے جی سر ایک مسائل نہیں ہے مسائل ہی مسائل میں ہم لوگ گی رہے ہیں ہماری یہ نوبت آگی ہے کہ ہم لوگ دس روپے کا جو ماسک کہنا اس کو بھی لینے کیلئے قاصر ہے دس روپے کا ماسک نہیں لے نہیں لے سکتے ہم سر جی کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ کام ہی نہیں ہے جب کام ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگ چیز کیسے پرچیز کریں ریٹس انہوں نے جو ہے وہ دن پہ دن بڑھا دی ہیں ایک چند گھنٹے کے نوٹس پہ یہ پچیس پچیس روپے تیس تیس روپے پر لیٹر جو پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں گیس جو ہمیں کال ایک سو دس روپے مل رہی تھی الپی جی وہ اس وقت ایک سو تیس روپے پہ پہ پہنچ گئی ہے ایک پسنجر جو ہے جسے ہم نے چھوٹے سے سفر کا کرایا مانگنا ہے جب ظاہری بات ہمیں چیز مہنگی ملے گی تو وہ ہمیں کرایا نہیں دے گا وہ کرایا نہیں دے گا تو ہم بھوکے مریں گے نہ ہم دودھ لے کے جا سکتے ہیں بچوں کے لیے نہ گھر کا راشن لے کے جا سکتے ہیں نہ رنٹ دے سکتے ہیں نہ بل دے سکتے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں خان صاحب تو ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں ہم رکشہ ٹرائیوروں کے لیے جو ہے وہ احساس کریں گے انہوں نے تو اپنے احساس پروگرام میں کتنے ہوں گے لاہور کے اندر رکشہ ٹرائیور جن کو بارہ زار پر فکس کرتے ہیں ہم اپس کل دو یا تین لوگوں کو ملے ہوں گے وہ بھی رول بس بسی سے دو یا تین لوگوں کو ان کو ہمیں تو نہیں ملے کسی کو بھی نہیں ملے یہاں پر کسی کو ملے ہیں جی ساس پروگرام کے بیشن نہیں ملے نہیں ملے کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے کی کہہ رہا ہے والی صاحب دن آتے آیا ہے والی صاحب حیات نہیں ہے اپنے ناتوں میسج کیتے اپنے کارتوں والی صاحب دن آتے آگئے کی کہندے وہ کہندے نے والی صاحب لیاو اب برزی نو کتھو لیاو نیت سیٹیفیکیٹ نہیں وکھائیا نہیں یہ جو ہمارے رکشہ برادری یہاں پہ موجود ہے یہ بھائید کی گفتگو آپ سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو وقت کی روٹی کے مسائل تھے اب ایک وقت کی روٹی کا مستہ شروع ہو گئے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے سواری ہے نہیں قیمتیں آسمانوں کو چھوڑ رہی ہیں لپج مسلسل مہنگی ہو گئے جو اسی روپے کی ملتی تھی وہ ایک سو دس کی ہوئی اور اب ایک سو تیس روپے کی ملنا شروع ہو گئے سرکاری ریڈ ایک سو چوتر روپے بریک لیتے ہیں بریک والد آفیس آتے ہیں ہمارا پرگرام جاری ہے ناظرین بریک والد کو پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں بات کر رہے ہیں مہنگائی پیل پیشی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ایک دکان پر رہے ہیں جو کہ دکان کی پہلے آپ حالت دیکھیں جو سو پی سرکار دے دی ہیں یہ پہلے اس کی خلاف برزی ہے اس طریقے سے سلنڈر کی بہرائی نہیں ہو سکتی بھی فیلنگ نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پہ ریڈ چیک کرتے ہیں کیا ریڈ ہے بھائی ایک سو دس روپے بھائی ایک سو دس روپے بھائی جی اور کمرشل سلنڈر کا کمرشل سلنڈر اس پر پانتالیس روپے بھائی اور گھریلو گھریلو یہی ایسی چل رہی ہے کتنے کی دیرے گے یہ ایک سو دس کی ایک سو دس کی کیوں پر ریٹ لکھا ہوئے یہ کم مہنگی ہوئی ہے یہ پانچ چھ دن ہوگئے پانچ چھ دن ہوگئے پانچ چھ دن ہوگئے سرکاری ریٹ سو چودہ نہیں ہے پہلے اسی روپے کی نہیں تھی پہلے ایک سو تو یہ پانچ چال رہی تھی ریٹ پہلے سو بھی تھا لیکن یہ سو بھی اس وقت زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ کے اندر اور جو نا یہ ریٹ بڑا زیادہ ایکسپینسیب ہے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے کتنا کوئی لوگ آتے ہیں یہاں پہ پر پرسو ایک عورت آئی تھی اس نے ایسے جھولی اٹھا کے یہ میری بات مران خان زادہ تک ہوتا ہے ایسے اٹھائی اس نے جھولی اس نے کہا مران خان ایسے یہ تو نہیں کہنا شاہی ہے ایسے اس نے کہا اس نے کہا غریب سے سارا کچھ چھین لیا اٹھائی ہے تو ابھی کیا کرے گا کہاں سے لے کے آئے گا وہ کھانے کے لئے آٹھا جو پندرہ سو روپے کا کر دیا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے چینی جو پہنسٹھ روپے تھی اٹھونجا روپے تھی ابھی وہ پچانوے روپے مل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہاں پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں بروانے کے پہلے لوگ آتے تھے لوگ دو کلو تین کلو لے جاتے تھے ابھی آتے کوئی پچاس روپے کی ڈلوار ہے سو روپے کے پہلے کیجی بھی نہیں آیا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ عالی عوضہ دار حکومتیں اس کا پاسداری انہوں نے کر لیا ہے آپ گیس نے آئے ہیں جی کدھر سو روپے کی زمین کیوں پیسے ہی ہیں پیسے ہی ہیں کیا کام کرتے ہیں فرائز والا فرائز سے کام کرتے ہیں اتنا نہیں آرہا کم از کم ڈیلی ہمام گاٹے میں جا رہا ہیں گاٹے میں جا رہا ہے منگائی ہے جہاں صحیح ٹھیکی یہ گینس ہمارا گینس پر کام چلتا ہے گینس بھی بھی تنی مہنگی ہو جا رہی دن بدن مہنگی ہو جا رہا ہے گاگ آرہ گاگ بھی نہیں ہورا سات سو آٹھ سو نقصان ہورا ہے ہم کوئی ہمم کہتے ہیں ہمارے بہت ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آجتا ایسا ہو جائے گا سر اس کی وجہ سے ہمیں گیس بروانے آئیں جی سر گیس مہنگی ہوگی ہے ہاں جی مہنگی ہوگی ہے یہ مہنگائی مسلسل ہوتی جا رہی ہے کیا کر سکتے ہیں خان صاحب تو کہتے ہیں میں غریب کا احساس کرتا ہوں نہیں نہیں اساس نہیں وہ کہہ رہے غریب کو نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا ہاں جی مہنگی ہوگی ہے ہاں جی مہنگی ہے ہاں جی مہنگی پاہل سرسی کی تو ایئی ہے نہیں سرسی نوازشیدہ دورتا مہت جائیں گے جوزہ مران خسا بائیں چلی اتھو ہی لئی ہیں ہاں جی خریب درس پنجاہ رہ گیا ہے آپ پنجاہی گیس پرانا ہے ہاں ہاں توسو کی کری ہے جاہاں جی دلدہ گلے بھی نہیں پہنی ہی سوڑی گیس پرانا ہے ہاں پنجاہی گیس پرانی ہی ہاں gemeinsہ س بہنر میرا کوئی بماری نہیں ہے خاص پروگرام بدے پیسے ملے تا ہے نہیں ہے اسے یقین بہن ہاں آپ نے اپلائی کیا آگے سے کہا جی آپ احل نہیں ہے آپ احل نہیں ہے کار میں گناہ چلاتے ہیں اور سواری ملتی نیے تین مینے تو گھر میں کھا ہے تو گھر میں کہا تو کبھی کسی سے کبھی بائی سے کبھی بائی سے وہ جو گرمی اسمان پڑا کس مان بیجے بیٹری بیجیے وہ کرا کرا کپنا سرکل چلا ہے اب بایا چلنے لگا تو چارسو پر لے کے جارے بس بس اور یہی باسی اور ہے پرنا پہلے تھا ہم چلاتے تھے تو اٹھ سو نو سو زار پر رام سے لے کے چلے جاتے تھے آٹھ سو نو سو زار لے جاتے تھے ہم اب تین سو چار سو پہنچ سو سارا دن گاڑی چلا گئی یہی بجل ہے پہل نمبر پر سواری نہیں ملتی اگر سواری ملتی تو اس کی کوشش ہوتا ہے جو ویسے مہنگائی ہوگی ہے آٹھا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے پہلے پتہ ملتا تھا پچیس روپے کا اور وہ اٹھالیس روپے کا ہو گیا کہاں سے لائے بیگم میری اس کی کڑیلوجی سے دعائی آتی تھی دل کی مگر تین مینے ہوگی وہ بھی نہیں آرہی نہیں آرہی نہیں آرہی کیوں وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے اڈرس میں چلی جائے گی دعائی مگر کوئی نہیں پہنچ رہی تین مینے سے پنجاب انسٹریٹو آف کارڈیولوجی سے دعائی نہیں آئی نہیں پہنچی دو بار جاگے کافی کی فوٹو کافی کروا گے شناہدکار کی کافی کروا گے اڈریس لکھ کے جمع کروا گے فون نمبر دے گے پھر بھی آئی ہے وہ پھر بھی نہیں گئی یہ ہے جی نیا پاکستان اس کے آگے کیا بولا جائے یہ نیا پاکستان ہے عدویات نہیں گھر پہنچ رہی وہ مہنگی ہو گئی ہے دریب آدمی جو مشکلات میں سلسل ضعفہ ہوتا جا رہا ہے کتنی مہنگئی ہے بھائی مگئی سر بہت ہے حس سے زیادی مہنگئی ہے میں شکر گزاروں آمامی ریکشہ یونین کی جو مگئی کے خلاف آباد بلاند کرتے ہیں اور گزارہ سرکان آتا ہے چار ہزار بلہ یا بجلی کا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے تاکہ میں وہ پی کر سکوں بجلی کا بل تو کم ہونا تھا سستا ہونا تھا کم سستا ہونا تھا بڑھ گئے بل کان سستا ہوا ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتا کہ میں اٹھا خرید لوں میں اتنی پریشان ہوں خاص سے زیادہ پریشان ہوں اتنے بچے ہیں بچے میرے ماشاء اللہ بھی تو دو بچے ہیں سرکان آہ ان کا خرچہ کیسے ہوتا ہے کسے پہدا کریں گے کام آئے نہیں تو کچھ خرچہ کیا ہے کام بلکل نہیں کام نہیں ہے سر اساس پروگرام کے پیسے ملے نہیں ملے سر بلکل نہیں ملے اہے ڈرامے کی رہی ہے چار کو ملتے ہیں ٹائگر فورس دیکھی آپ نے ٹائگر فورس نہیں دیکھ نہیں سر کوئی ٹائگر فورس نظر نہیں آئی میں نے بھی اساس پروگرام کے جو پیسے اپلائی کیا تھے مسیج کیا تھا لیکن ڈیڑھ مہینے کے بعد مجھے میسیج واپس آیا کہ آپ اس پروگرام کے اہل نہیں ہیں رکشہ میرا جو ہے نا کسٹوں کا ہے میرے نام پہ رکشہ نہیں ہے پھر میں کیوں اہل نہیں ہوں یا تو ہو نا کہ چلو ڈیڑھ دو لاکڈاون کام چال نہیں رہا تین مہینے تو ویسی لوگ ڈاؤن رہا تین مہینے ویسی لوگ ڈاؤن رہا اس میں جو ہے نا کبھی سو کا کبھی پچاس کا کل یقین کریں پورا دن کھڑے ہو گئی گھر ایک سو تیس روپے لے کے گیا ہوں بس ایک سو تیس روپے اب اس میں آپ یہ یقین کریں کہ ایک کلو دودھ نوی روپے کا مل رہا ہے ہماری علاقے میں تو ایک کلو دودھ لے کے باقی کتنے پیسے بچ گئے باقی آٹا جو ہے نا وہ روز کا ڈیلی کا ہم تازہ لیتے ہیں اتنے پیسے نہیں ہے کہ پانچ سو چالیس روپے کا دس کلو کا توڑا دے رہے ہیں اتنے پیسے نہیں ہے کہ بندہ دس کلو آٹا لے کے گھر میں رکھ لیں روٹی کیسے کھاتے ہیں بس ڈیلی سو پچاس کا آٹا لے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں سر پڑے گالتے ہیں کہ الپی جی جو اپنا پیٹرولوں نے مہنگا کیتا ہے یا اقدام پچیس روپے الپی اللہ میں نہ لی دس روپے بدایتے ہیں بجے تو الپی بڑھنگ گئے ہیں کہ ایک ہی کیتا ہے جی سو روپے تو دس روپے بدایتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اچھا پیٹرول تو الپی مہنگی ہو جائے پیٹرول ہو جائے وہ تو بڑے لوگ جو بڑے لوگ ہیں غریب اسی جو ساڈے ور کے لوگ نے سکھی کر سکنے نہ کرو بارے نہ روجکارے بھوک مردے بار نکلنے ہیں پھر بھوک مردی گھر چلے جانے ہیں وزیراعظم امران خان تھے گلی غریب بندی کرتے تھے وہ سر گل غریب بندی اس طرح نہیں کرتے ہیں سیمہ بھاگ لازے ہوں گا میں یہ کر دیں وہ کر دیں کوئی سامنے گال بات نہیں ہے مرد تھان گئے ہیں لوگاں دھوڑی لوگاں دھوڑی لوگاں ہے یہاں ہی پھال توڑ دھوڑی گھانا ہے یہ کسی گریبن دےنا ہے تو گریبن دےوی مگید کے نیازید ہے دوستو مگید کے اندر لائے ہی سکراچی جا رہے ہیں فیصلہ بات جا رہے ہیں پشاواری ہاں جی کیڑے کھاتے جائے ہیں بے رہے ہوئی تا غریب ہے نا جی جیڑا سفر کر رہے ہوئی گری بھی جڑا چلا رہے ہیں لے کے جا رہے ہو جیڑی سٹنڈر دی سواری ہے ایتھوں مطلب ہے کہ کسی بھی سٹنڈر دی علاقے جیڑی سواری ہے وہ بھی آج کل جیڑا نا سٹنڈر درم بازیاں کر دی ہے کہ جی تسی انہا مہنگائی کر دیتی ہے میں آگیا جی اسی کتھوں مہنگائی کر دیتی ہے ہار چیز تا ودی پی تو انیس چیز تا پتا ہے وہ دے باو جو تسی سن کر آیا نہیں پورا کر آیا سواری پردی نہیں ہے خوشالی تاہی خوشالی چلی گی دنیا تو چلی گی خوشالی پتہ نہیں کب واپس لوٹے گی کوئی پتہ نہیں شگل تا شگر تا سکینڈل آ رہا ہے آٹھی تا سکینڈل آ رہا ہے وہ جڑے لیا کہ وہ پچ گیا نا کروڑا روی ہے وہ ساڑے آ بھائی جو کڑ رہے ہیں اندے جو کڑ رہے ہیں میرے جو کڑ رہے ہیں اندے جو کڑ رہے ہیں وہ جڑے ہیں کرپشن ہوئی ہے نا وہ نا نو نہیں بڑھنا وہ نا پاندوں کی لینے وہ ساڑے کو پورا کراہ ماف کرنے کراہ ماف بل بتیدے ماف کر دینا وہ دونے یہ آ رہے ہیں نو پانچ ہزار دی بجا چھ ہزار ست ہزار بل آ رہے ہیں ایک کروڑ نوکریوں دینی تھی خان صاحب نے وہ ساڑ بھتا نہیں کن کو دینی ہے یا انہوں نے اپنے کسی رشتہ داروں کو دینی ہے اپنے گھر والوں کو دینی ہے کتا پڑھیں آپ ساڑ میں ایف اے کیا ہے ایف اے کیا آپ جی تم میجے یقین کریں کہ ڈائی سال سے دکے کروں آخر میں میں نے اکبار میں جوب دیکھی ہے یہاں میں سارا دن مزدوروں کی طرح مینل وارٹر کی بوت میں اٹھا ہوتا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے پھٹا ہوں وہ فکری ہیں لیکن نہیں لیکن میں تو لوگ نہیں کر رہا ہوں سار ہے پندرہ ہزار پر سیڈلی کو ڈائی سال مطلب دکے کر رہا ہے میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود پندرہ ہزارہ مینے کا کماتے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں سر بس ایک بجٹ رکھا ہے اسی میں منیج کر رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں سیڈلی میری پندرہ ہزار ہے میں جائے تین ہزار بھی لائے ووڈ دیا تھا بھائی سر ووڈ تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا سر ووڈ ہی نہیں دیا نہیں دیا سر یہ بھی تو غلط کیا سر کس کو دیں بتائیں آپ نے فیصلہ کیا سر کس کو دیں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں نظر آرہا جو ہمارے حق میں اچھا اور جس کو ہم ووڈ دیں ران خان بھی اچھا نہیں لگتا سر پہلے تو دعوے تو بہت کیے تھے اس نے کہ ایسا کروں گا لیکن وہ کری جب آیا حکومت میں سیڈ مل گئی ہے اس کے بعد کیا کیا عوام کے لیے کچھ نہیں کیا لوگ بجرے دکھے کھا رہے ہیں در بدر نواز شریف کا دور تھا تو یہ جلسوں جلوسوں میں بل پھاڑ دیتا تھا عمران خان اب کیا کریں اب عوام کو بتائیں بل پھاڑیں یا کیا کریں جس کا اس کا جواب دینا ہے کہ عوام کہہ رہی بل پھاڑیں یا بل نہ پھاڑیں یہ آپ نے بتانا ہے پروگرام میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حکومتی موقف لیتے ہیں اس میں جو عوامی گفتو کو ہم نے یہاں پہ آپ کو سنوائی ہے تمام تر سوالات جو عوام نے کیا یہ حکومتی اور عقیم کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ بتائیں کہ عوام بل پھاڑیں بل نہ پھاڑیں بریک لیتے ہیں 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 ناظرین بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمیت کہتے ہیں بات کریں مہنگائی کی آپ نے عوامی رائے سنی ہیں عوام کتنی زیادہ پریشان ہیں ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا عوام کے سامنے کھڑے ہوکے بتایا تھا کہ ان کی بات حکمرانوں تک لے کے جائیں گے اس وقت محصد مجزد سادیا سویل رانا صاحبہ رکھنے سوائی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کی پنجاب کی ترجمان بھی ہیں مختلف محکموں میں بھی تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اس وقت سرکار میں موجود ہیں تو ان سے آج اپنے سوالات نہیں کروں گا آج سوالات جو کیا جوام کی وہ دکبری داستان سامنے آئی ہے جو دل کو دہلا دیتی ہے وہ آپ سے بات کروں گا بہت شرکی ہے سادی صاحبہ وقت دینے کا میں انگائی بڑھتی جا رہی ہے خان صاحب نے لوگ ٹاؤن جب آیا یا پھر کوویڈ کی سیچوشن آئی تو ہر تقریر میں یہ کہا کہ میں غریب آدمی کا خیال رکھوں گا غریب آدمی کا خیال رکھوں گا ہر جگہ سے کہا گیا لوگ ٹاؤن کیا جائے خان صاحب نے کہا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ میرا غریب پس جائے گا غریب کہہ رہا ہے مہنگائی اتنی ہوگی ہے میں تو پس سے بھی کوئی نیکس اگر درجہ ہے تو وہاں پہنچ چکا ہوں خود سے بہت شکر دیا مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں بھی اپنا موقع بیان کر سکوں جہاں تک اب عوام کی بات کر رہے ہیں اور جن مسائل کی بات کر رہے ہیں ان سے اگر میں یہ کہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ شاید میڈیا کی کمپین ہے یا اپوزیشن کی کمپین تو یہ انصاف نہیں ہوگا کیونکہ میں خود عوام میں سے ہوں عوامی نمائندہ ہوں اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے میں اور میرے ہم اور ہمارے لیڈر کا مقصد یہ تھا اور ہے کہ عوام کو رلی اچھا آج میں نے آپ کو بتا کیوں پروگرام میں دیا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ تحریک انصاف کی جو two representation ہیں وہ سامنے ہیں آپ اس مرد تو ابھی رکنے سبائی سامنی تھی اس مرد تو ابھی رکنے سبائی سامنی ہے آپ جلسوں دھرنوں اتجاجوں ہر جگہ موجود تھی آپ وہ تھی جس نے کہا کہ تحریک انصاف یہ ویجن ہے اس پہ ہم کھڑیں اس لیے یہ سوالات آپ سے کہا رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے جو میرے لیے یہی سب سے بڑی اعزاز ہے کہ میں ایک ورکر ہوں پی ٹی آئی کی اب میں مران خان صاحب کی ویجن پہ آنے والوں میں سے ہوں یہ رہاں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اس لیے میں جب بات کرتی ہوں تو میں اپنے لیڈر کو سامنے نظر رکھتے ہوئے اس کا فہم اور اس کا ویجن تو میں میں سیاسی گفتگو نہیں کرتی جو حقائق ہوتے ہیں میں ان پہ بات کرتی ہوں آج جو آپ نے عوام کے مسائل بتایا اس میں کوئی جسری رائنی کے عوام کے مسائل ہیں کچھ تو واقعی حالات اور اس پینڈامک کی وجہ سے مہنگائی کا اکتفان بھی تھا اور آیا بھی اور کچھ مسنوئی طور پر بھی چیزیں کریٹ کی گئے رائز سرائز میں اور مہنگائی مسنوئی مہنگائی بھی ہے کیونکہ میں بزارے خود بزار جاتی ہوں اور سامان لیتی ہوں تو میں یہ بہتر بتا سکتی ہوں کہ اس علاقے سے ایک چیز اگر اتنے روپے کلو ملتی ہے تو دوسرا علاقہ یا منڈی چلے جائے تو اس کی کیا کیمت بڑھتی ہے چار جگہوں پر وزٹ کریں تو چار جگہوں کی چیزیں چار الگ قیمتیں ہیں ایک ہی چیز کی تو اس لیے اس کے مسائل یہاں سے ہیں کہ ہم اپنی پسند سے اگر ہم پہنش علاقے میں رہتے ہیں تو علاقہ دیکھ کر ہم کیوں کو بڑھا کرتے ہیں اور اگر ہم یا گاہ کی گاڑی دیکھ کے وہ کس پر آیا ہے اس پر اس حساب سے ہم اس سے بیسے بھال کرتے ہیں اب بحثیتے ایک قوم بھی ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنی ذاتی اصلاح کی بھی بلکل صحیح ہے حکومت تو ذمہ دار ہے ہی ہے دیکھئے حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے لوگ تو کرتے ہیں پرابلم لیکن اس پرنڈیمک کی صورت میں ایک ایکسٹر آرڈنری ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ عام حالات میں حیث ہم سے پہلے کوئی گورنمنٹ بھی دعویدار نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ حالات دیکھیں بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسے حالات دیکھئی نہیں گیا جی بکل لیکن اس میں مجنز رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے احساس پرگرام کی ترو اور مختلف اس طرح کے پرگرام کر کے عوام کو سہولت راشن کی ڈرائیوز ہوئی ہمارے ہمارے یہاں بارہ ہزار کا جو ایک اماؤن تھا بیواؤں کے لیے ٹرانس جنڈرز کے لیے بچوں کے لیے ڈیسیبل یا ڈیفرنٹ لی ایبل بچوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اس طرح کا حکومت کی طرف سے خان صاحب نے اپنی سپیچز میں کہا کہ ٹھیلے والا چھابڑی والا مزدور رکشہ والا اس تمام لوگوں کو ہم احساس پرگرام میں لے کر آئیں گے لیکن آج ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ میں نے کوئی پندرہ بیس پچیس لوگوں کو جتنی میری کیپیسیٹی تھی میں لوگوں سے پوچھ سکتا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس پرگرام میں شامل نہیں کیا گیا ایک نے کہا کہ میرے والد کے نام آیا ان لوگوں سے جو باہر کام کر رہے ہیں مزدوروں سے وہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ملے تو پری کون سا احساس پرگرام تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں میں پیسے ہی نہیں ملے اچھا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا تو کیا ہوا کہ پہلا جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا وہ بینظیر انکم سپورٹ والا تھا اچھا اس کے علاوہ ہم نے ایک نمبر سرکولیٹ کیا تھا کہ اس پہ آپ میسج کریں بلکل صحیح اور ہم نادرہ سے تصدیق کریں گے تصدیق کر کے اچھا پہلا جو ڈیٹا تھا جو بینظیر بٹو انکم سپورٹ والا تھا اس پہ تو تقسیم ہو گئی کیونکہ وہ آرڈڈی جو ہم نے اس پہ سے کافی نام نکالے تھے جو پتہ چلا کہ وہ فیک تھی انٹرییاں یا ضرورت مند نہیں تھے اور اس پہ جو باقی ہم نے انٹرییاں اس پہ جو ہم نے ویریفائی کیا اب ہمارے پاس اس کا کچھ کرائیٹیریہ تھا کہ وہ اس کا پاسپورٹ نہ بنا ہو اس کے نام پہ گاڑی گھر یہ چیزے نہ ہو اس کے موبائل پہ ہزار یا پانچ ہزار یا تیس ہزار سے اوپر کا اگر وہ جمع کرواتا رہا ہے پیسے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لونگ بیٹر ہے یا اس کے انکم ان چیزوں کو وہ ڈیٹا ڈیٹا بھی تیار ہوا اب اگلی جو کھیپ ہے وہ ان میں سے کافی اڈریس ہو چکے اور اب کافی اڈریس ہونے جا رہے ہیں وہی لوگی کہہ رہے ہیں کہ تین ماہ کا وہ عرصہ دیکھ لیا جب لوگ ڈاؤن تھا بھی نئی بھی کارابار بھی بن تھا تو جب ہمیں ضرورت تھی تب ہمارے پاس سرکار نہیں پہنچی وہ ڈیٹا مرتب فوراں کرنا چاہیے تھا پیسے ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ہلکا یونین کانسل ہم نے ڈیوائیٹ کی تھی انجیوز بھی ہمارے ساتھ کر رہی تھی اور کنسوشیم بنا کے انجیوز کا اور جو گورمنٹ کر رہی تھی کہ گھر میں ون ون ٹو ٹو کے تھرو ایک نمبر پہ بھی ورڈ سیپ کرنے سے گھر پہ بھی راشن جاتا تھا اور ہم نے خود بھی اسائن کی ہوئی دیوٹی اب اس میں بعد میں پھر یہ ٹائگر فورس بھی شامل ہو اب ٹائگر فورس پہ سادیہ سہیوہ تریقی انصاف کے ایک پورا نظام تھا ایک پولیٹیکل جماعت تھی گراؤنڈ روٹ تک آپ کا ورکر موجود تھا جس نے دھرنے میں جلسوں میں لوگ کی کٹھے کرنا شروع کی لوگوں کو باہر نکالو اور ووٹ تک لے کے گئے ان لوگوں کو استعمال کر لیا جاتا ٹائگر فورس ٹائگر فورس کہہ دیا کہ لوگ برتی کر لیں میں نے ٹائگر فورس کے جوانوں کو پوچھا کوئی کام پہ بیٹھا ہوا جب ہی لوگ ڈاؤن تھا وہ پولیس پالو کے ساتھ بیٹھے گپے مارے ان سے پوچھا کیا کار رہے اس نے کہا ٹائم پاس کار رہا تو اب جو نظریاتی ورکر تھا اس کو وہاں چاہے یوٹیلائز کر لیا جاتا یا باقی جماعتوں کے لوگوں کو بھی کار دی جاتا ورکر دے دیں تاکہ کام تو کارتنے ٹائگر فورس کیا کار رہے ہیں اس کو ہم نے ٹائگر فورس بنانے کے طریقے کار تھا وہ یہی تھا کہ سیڈیزن پوٹل پہ آپ اپنے آپ کو اندراج کروائیں اس کا مقصد بھی تھا ہم اپنے ورکرز کو تو انوال کرنا ہی چاہیے تھا لیکن ایک ہم کی چاہتے تھے کہ ہم پہ یہ ٹائگ نہ لگے کہ یہ پی ٹی آئے کے ورکرز کو پروموٹ کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے اس لیے ہم نے اس کو پبلک کے لیے بکل اوپن کر دیا کہ جو اس کا حصہ بلنگ لی بلنگ لی کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ ساسی ورکر ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہے تو آئی ایس اف میں کام کرتے رہے یوٹ ونگ میں کام کرتے رہے بلہ کسی مفاد کے کرتے ہیں اور دل جان سے کرتے ہیں اور ابھی بھی کرنا ہے اپنے طور پر لیکن میں نے بھی بتایا کہ ایک آپ کے پوائنٹ سپورنگ پولٹیکل پکٹمائزیشن اس طرح کی بھی تو ہوتی ہے کہ آپ برکر کا نام لے لیں پی ٹی آئی کے برکروں کو آپ نے ابلائش کیا میں سمجھتی ہوں برکر کسی بھی پارٹی کا وہ بہت قابل حزت ہوتا ہے قابل اترام ہوتا ہے کیونکہ ایک تو وہ گراس روٹ جانتا ہوتا ہے حقائق کو دوسرا اس نے کسی بھی پارٹی کا اس کے مفادات عوام کے مفادات سے منصرک ہوتا ہے وہ عوام میں سے ہوتا ہے تو ان کو انوالو نہ صرف کرنا چاہیے ہم نے تو اپن رکھا تھا فور آل اس میں نہ کسی پارٹی کی پوچھا گیا تھا نہ کہ آپ کے وابستگی کیا کیا آپ کی سیاسی سوچ کیسے کو فورس نہیں کیا جا سکتا جو ویلنگلی اپنی خوشی سے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا اس کو کہا گیا آج آج عوام نے کیا کہا جس سے بڑی حیرت ہوئی پہلے بھی ایشوز آتے تھے وزرائی آزم وزرائی آلہ وزراء نوٹس لیتے ان کا کام ہوتا ہے نوٹس لینا آج عوام یہ کہہ رہی کیونکہ ہماری ہر چیز بہنگی ہو جاتی پبلک یہاں تک آگی ہے وہ پبلک جو تریکی انصاف کے لیے ایک سو چھبیس دن دردے میں بیٹھی رہی وہ پبلک جو آپ اتجاز کرتے تھے پٹرول بہنگ ہوتا تھے آپ کے ساتھ پنجاب اسم بہر پہنچتے تھے وہ یہ کہہ رہی ہے دیکھیں وہ پبلک جو ہے نا یہ ریکشن آنے تھا اس لئے کہ عمران خان نے اس وقت کے فرونوں کے موں میں ہاتھ ڈال کیا اور ہمارے لوگ یہ مافیا اس سے لازہ رگھا لیں کہ ایک وزیر آزم کسی چیز کا کسی بدنظمی کا کسی کرپشن کا اگر نوٹس لیتا اور اس پر عمل کرانا چاہتا ہے تو مافیا کٹھا ہو کے اس کے خلاق متحد ہو کے کڑا ہو جاتا ہے اور وہ قیمتیں بجائے کم کرنے کے بڑھا دیتا یہ بلیک میلنگ ٹیکٹرس ہوتی ہیں بلیک میلنگ خان کے ساتھ کیوں نہیں بلیک خود بلیک میلر ملے ہوئے تھے اگر چینی میں کمی اضافہ ہو رہا ہے سارے اس کا حصہ تھے ایک عمران خان تو ایسا ہے جو مختلف آیا اور سب نے اس کو الگ جانا اور وہ ہے بھی اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں میں اڈھارہ انیس سال سے عمران خان کے ساتھ ایسے فرق بلی می اللہ کو حاضر ناظر کر جان اللہ کو دینی ہے عمران خان کو نہیں دینی نہ کسی اور کو دینی ہے کام کری ہوں میں اس شخص میں اس وطن کے خریدہ پھر آپ نے سستہ کر دی کیونکہ آپ نے مہنگا خریدہ ہوا تھا کمپنیز کو آپ نے کہ سستہ دو کیسے سستہ دیں پھر آپ نے کہ کیونکہ وہ لاؤس بہت لینڈ نے آج ساف کر دیا گھروں میں بند کر دیا لاؤگ ڈان کر دیا گھروں پہ آپ کال بھی ہر چیز آپ کو آی کی یہاں تو ہمارے وہ وسائل ہوتے یہاں وہ وسائل نہیں ہے تو ہمیں قوم کی طریقے سے بیہیو کر کے روزگار بھی چلاتے ہم اپنی زندگی کریں گے وہ چیزیں مہنگی بیچیں گے پچھلے آٹھ روز میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں 2.29 کی مل رہا وہ کس طرح مل رہا اب مجھے ایک لڑکا مل پچاس روپے کی گیس پرمانے آیا تھا صرف پچاس روپے کی پچاس روپے کا پشلا ادار بھی ہے پچاس روپے لے روپے گیس سلنڈر پرمانے کے لئے دوٹی کھانی ہے ایک یہ حالات غیر معاملی اس سے پہلے سے الہا ہوئے نہیں لسہ الپی جی کا جہاں تک واملہ ہے اس کو ہم ٹیمپریری ایشیوز ہیں کیونکہ اس کو ہم فر گوڈ فر ایور سوٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تمام اس کے جو سٹیکھولڈرز ہیں ان کو آن بوٹ لے کے اس پر بات ہوگی کیونکہ الپی جی کی پر پر سوئل اور چیزوں کی پر آئیں گی تو ہی بجلی کی قیمت بھی کام 19 جولائے کو آپ کا ایگریمنٹ ختم ہوا یہ نہیں پتہ لگا سرکار کو ایکسٹینڈ کرنا نہیں کرنا 15 دن گزر کے اسی انتظار میں بیٹھے دے کہ ایکسٹینڈ کرنا یا نہیں کرنا قیمتے مہنگیوں مشروع ہوگی دیر کیوں کر دیتی سرکار سرکار دیر نہیں کرتی اب یہ دیکھیں کہ سرکار کو اس تائم جو جس قسم کے حالات اور معاملات کا سامنا ہے وہ نوروان لیں گے حالات ایک غیر معمولی سیچویشن میں ہم پسے میں ہم ہی کیا دنیا دنیا کا موس پاور کنفریز اب یورپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں معشب ہر جگہ نیچے گئی ہے ہر جگہ گئی ہے نہیں نیچے گئی ہے ان کا ہیلتھ سیسٹم تھا ورلڈ کا بیس سیسٹم سیسٹم لیکن اچھلے دو سال میں جب سے تریکی انصاف کی حکومت آئی ہے اس کوویٹ سے پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی معشب آر بھی نیچے چلے گئے ہیں کہ پہلے دو وقتی روٹی کے لیے لڑتے تھے اب ایک وقتی روٹی لڑتے دیکھو پبلک جواب سوال دیکھو پبلک جواب دیلی اس میں سر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو سال میں آتے پہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی کی کہ سب کچھ کھا گئے لوٹ گئے اور جب مہنگائی گئے گئے تو خان یقینا اس کا جو ایک بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں بلا تفریق انہوں نے ایک ملک کو بیڑا لیتے ہیں کہ ہم نے داروں کو ٹھیک کرنا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو جو پچھلے ملبا ہوتا ہے پہلے آپ کو کلیر کرنا پتا ہے اور دو سال بہت کم عرصہ ہے آخر میں آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لئے کیمپین کی کیونکہ آج مجھے وہ لوگ سے کنیکٹیڈ ہیں وہ مایوس ہو گئے ان کو کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں وزیراعظم یہ نہ کہ گھبرانا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بات بتائیں سب سے پہلے میں کہوں گے مایوس ہی خود ہی کفر ہے مایوس ہو نا اللہ کی رحمت سے ایک چیز ہے وہ یقین رکھے اپنے قائد پہ اپنے لیڈر پہ وہ اپنے وزین پہ قائم ہے دوسری بات کہ یہ دو چار منٹ میں ہلا جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو ملک کے حالات جادو کی چھڑی ہلے گی ہم سب کو ملک بحیثیت اپنا رول جہاں بھی کام کر رہے ہیں جس سیلسیس سے بھی کام کر ہم سب کو بھی اپنا رول ادا کر نہ ہمیں ہجون نہیں ہمیں قوم بن کے مشکل وقت میں کوم بنا کرتی ہیں تو آج مشکل وقت ہے جماعت یعنی تھوڑا ساتھ ابھی اور دیں تھوڑا ساتھ اور انشاءاللہ یہی وقت ہوگا کہ آپ پراؤوٹ کریں اور اور آخر میں بطور سادیہ سویل رانا بطور رکن سبائی سمی بات نہیں کر رہا طریقہ انصاف کی رکن سادیہ سویل رانا کی بات کر رہا ہوں کہ جو جماعت میں غلط ہو رہا ہے جو لوگ آپ کے کام نہیں کرے پرفارم نہیں کرے ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے دیکھیں میں تو اس میں ہمیشہ سے مشہور ہوں اسیس کے لیے کہ میں صحیح بات کرتی ہوں ہمیں ضرورت ہے اپنے ان مخلص ساتھیوں کی اور ان مخلص لوگوں کی ہم صاحب جو آپ کے ایجنٹے پہ ہیں جو آپ کی ویژن کو سمجھتے ہیں اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں ہمیں بس صحیح لوگوں کو پہچان لکھتے ہیں بہت شکریہ سادیہ سویل رانا صاحب ناجیمہ صاحب مجید سبائی سمی یہ آج کے پروگرام سے ہمیں اشانت دیجئے گا اللہ نے کے بات